پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام لڈر اور مہادر سیاستان فارمر سینیٹر اپی ایم ایل این نیال آشنی صاحب ہمارے ساتھ میں جھوڑے ہیں ان کا بہت دو شکریہ ہے کہ سکیزنر بھی ان کا بہت ٹائٹ تھا بہت کم دلکھے ان کے پاس میں نے اس کے بارے جوڑے انہوں نے وقت دیا جس کے لیے آج کی نشست جو ہے وہ سجائی گئی ہے موسیل شاید ٹھنک ٹائنگ کے پلیٹ فارم سے ہمارے مسلم لیگ کے یہ کسی بھی اور پارٹی کے لوگوں کو دبانے کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ پوری کمیلیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں جب ہم صرف پارٹی کا کو پروگرام کرتے ہیں تو اس میں یقین ہے جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں مگر اس طرح کی جو نشست ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے بیٹرون والے لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹیوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو جب دوئی بھی پولکیشن پاکستان سے آتے ہیں تو وہ اس طرح کی گیترنگ سے جو ان کی وہ فری پیکٹ ملتی ہے وہ واصل اکاسی کرتی ہے اوبرسیل میں جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ ایک مکس قسم کی گیترنگ رکھی ہے جس میں آج زیادہ جو پارٹی سپنٹ ہیں وہ بکلہ پرادری سے ہیں نیہال آشمی صاحب بھی ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے بکھیل ہیں رانہ صاحب کے دوست بھی ہیں اور کٹھا کام بھی نہیں رکھیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمی کے برکر ہیں وہ بھی ہیں کمیونٹی کے باقی ایکٹیویسٹ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں محسن لہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کے بہت 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 شکریہ ہیں بہت 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 شکریہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے اکبال موگن صاحب ان کی نیوز جنسی ہے ایک ایمینٹ جو بہت سارے چینلز کو کور کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ہاشمی صاحب کے ساتھ ہے ان کے دست راست شرافت ہاں صاحب یہ بھی ان کے ساتھ ہے کراچی کے آئے ہیں محسن لی کے امینلے کے خیلی کے سے کراچی سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ داکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہاشمی صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ عام جس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں کہ تکریری ہوتی ہیں اس طرح کا دلی ہے ہاشمی صاحب باتشیف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ہی ہمیں بہتر بھی کیسے ان چیزوں کی اگائی دے سکیں جن کے بارے میں ہم اکثر یہاں سے سوچتے ہیں پریشان رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری مسلمی کے جنرل سیکرٹری رانا سہی صاحب کو بھی بہت شکریہ ڈا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس نشست میں شامل ہوئی ہے مسلمی کے صدر رویلڈار صاحب وہ بھی نستے میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جب ہوں جائیں گے تو رانا صاحب آپ سے میں شروع کروں یہ اس سے میں شروع کروں تو ہم پروگرام کی اوپننگ یہاں وہ رانا رمضان صاحب سے کراتے ہیں جو کرتے ہیں تو اس سے آگے پروگرام کو اس سے بہت شروع جائیں اس لیے ہی ہے کہ میں آج اپنے بار کو کبھیت اور دوست اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے شکملکم ایک آدمی بھی ہے کاروستان میں ایک ایسا ساتھ گیا جس نے بہت شروعانی دی اور آمریت کو لڑکارا جیلوں میں گئے اور سینیٹر بنے اس کے بعد پھر سیاسی انتقام کا نشانہ بنے جس میں ان کی سینیٹر سے بھی بہت بہادر ہے اس میں کہنے کی ضرورتی نہیں چونکہ جو محسوس ہم نے کیا ہے وہ شاید ہم نہ کٹ پا کے جو انہوں نے کیا ہے ایک چیزیں ڈسکس کر کے جان گا کیونکہ یہ بہت 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 ہوں جس کے لئے کہ سازم دیورٹی کی ضرورت ہے اور وہ تقریب انہوں کے پاس تھی جو گورمرٹی ان کے پاس تھی ایک سو سپتر ایک سو پیزہ سر ایک سو اسی ان کے پاس میں بڑھتے ہیں اور ان کو یہ ہے یہ دو پارڈیوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا بجا تھی کون سے ایسے حالات پر کیوں ایسا ہوا ہے کہ دو بڑی پارڈیوں کے ووٹ لے کے جس میں عمران خان کو ایک سو سیتر ووٹ ملتے ہیں اور جنرل باہدوہ کی حمایت میں تیر سو پگرہ بڑھتے ہیں جب سب کو ضرورت نہیں تھی ضرورت تھی امنیمنٹ کے لئے کانسٹوشن جو ہے وہ آج حاشمین صاحب یہ مجھے بتا کے جائیں گے کہ کانسٹوشن جو ہے جس کو سپیم کورٹ بھی پاکتان کا ڈکلیر کر دکا کہ یہ جو ہے سپریم ہے ہر پاکتان کا جو قانون ہے وہ اس کے نیچے ہے اور کانسٹوشن is the mother of the law اس کے اندر امنیمنٹ نہیں ہوں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امنیمنٹ کے لئے اس سارا جو ہے یہ بھاگ دور ہو رہی ہے پارٹیوں کو یہ ارگمال بنایا جا رہا ہے جو کس کو بھولتا ہے اگر امنیمنٹ نہیں ہوئی اب اگر امنیمنٹ نہیں ہوئی تو میں دیکھتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں وہاں پر کے اپوائنٹ کے لاوہ اگلا جو اپوائنٹ جو تھی وہ پہلے بھی دیوئی تھی یہ کوئی نئی باغ نہیں تھی آپ کی پڑھتے ہیں اس کے لئے اپاہ پڑھتے ہیں